موسیقی خداون یسو المسیح کے نام میں تمام دیکھنے والوں سننے والوں پر خداون کا ہاتھ بڑا رہے اور آپ سب کو میری طرف سے پیار بھارا جو ہے وہ سلام پہنچے میں شکر گزاروں خداون کا جس نے مجھے یہ موقع بکشا کہ آج خداون کی آواز کو ایک مردبہ پھر نیشنل نیوز ٹی وی چینل سے آپ تک میں پہنچا سکوں خداون جو ہمیں ایسے موقع فرام کرتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو دنیا تک پہنچا سکیں اور خداون نے یہ فضل بکشا ہے اس چینل کو کہ وہ خداون کی آواز کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور یہ خداون کا ایک بڑا منصوبہ ہے کہ کس طرح سے دنیا میں رہنے والوں کو خداون کی آواز جو ہے وہ مل سکے اس لئے کہ خداون کی آواز کے وسیلہ ہی انسان کی نجات ہیں جب تک خداون کی آواز ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتی ہم نجات نہیں پاتے اور نجات ہی خداون کا منصوبہ ہے جس منصوبہ کو لے کر وہ زمین پر آیا یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ خداون یہ سمسی کی پیدائش جو ہے اس کی خوشی جو ہے ہر جگہ منائی جا رہی ہے اور میرے لئے اس سال کا یہ مہینہ جو ہے بڑا ہی بائی سے برکت ٹھہرا اس لئے کہ اس سال کے اس مہینہ میں مجھے کلام کی خدمت کرتے ہوئے پچیس سال جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور پچیس سال کا یہ عرصہ جب مکمل ہوا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے یہ پچیس سال کس طرح گزر گئے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداون نے آئندہ بھی ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ رکھا ہے اور ابھی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہر روز خداون کے حضور جھکیں ہر روز جو ہے ہم ایک نئی بات روح القص کے وسیلہ جو ہے اس کو سیکھ سکیں خداون ییسو مسیح کی پدائش جو ہے یہ ایک مکاشفہ ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے اور اپنے اندر لینا ہے جب خداون ییسو مسیح کا مکاشفہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی ہم بڑھتے ہیں پھلدار ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اس لئے کہ ہماری زندگی میں خداون نظر آتا ہے اور نظر آنا چاہیے ہمارے رویے سے ہمارے مزاج سے ہماری گفتگو سے اس لئے کہ خداون کا کلام خداون کی عواظ وہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے خداون ییسو مسیح کی جو پدائش ہے یہ ایک ایسا مکاشفہ ہے جس کو حاصل کر لینے کے بعد ہم خداون کی بہت سی برکات کے حق دار ہو جاتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے صرف پدائش کا پیغام ہی نہیں ملا بلکہ خداون ییسو مسیح کی پدائش نے ہمیں بہت کچھ ایسا بخشا ہے ایسا نسل انسانی کو دے دیا ہے ایسا پیغام دے دیا ہے جو آج تک کوئی نہیں دے پایا اور نہ ہی کسی کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ نسل انسانی کے پاس ایک مکمل نجات کا پیغام اور چھٹکارہ اور نئی زندگی کی راہ جو ہے اس کو دے سکے یہ صرف خداون ییسو المسیح ہے جس کے پاس ہمارے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کا انسان کو انتظار تھا مسیح آ رہا ہے مسیح آ چکا اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور اب ہم منتظر ہیں کہ وہ اپنی کلیشیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے بائبل مقدس میں لوکہ کی انجیل جو ہے اس کے دوسرے باپ کی آٹھ آئیس سے میں پڑھوں گا اور یہاں پر ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور ہم ہر یہ سمسیح کی پیدائش کے موقع پر کلیشیاں میں جگہ جگہ ہم اس کلام کے حوالہ پر بچوں کو دیکھتے ہیں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ اس پر ایکٹ کرتے ہیں اور ایک پیغام جو ہے وہ دنیا کو دیا جاتا ہے لیکن آئے آج ہم اسی کلام کے حصہ میں کچھ چاند باتوں کو ہم سیکھیں جن کو سیکھ کر ہماری سوچ بدل جائے گی ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا اور خداوند ایک نیا جلالی کام ہماری زندگی میں کرے گا آٹھ آیت میں یوں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہ بانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈروں مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارہ دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی دادا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے آمین اس کلام کے حصہ کے اندر ہمیں یہ نظر آیا سیکھنے کو ملا کہ چرواہے جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ایک واقع پیش آیا ہمیں اس کو سمجھنا ہے لیکھا ہے کہ رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے ہیں چرواہوں کو ہمیشہ شہر سے باہر رکھا جاتا تھا ان کو رد کیا جاتا تھا اس بات کے لیے کہ ان سے بدبو آتی ہے دوسری بات ان کے پاس ہمیشہ خبر ہوتی تھی کہ دشمن نے چڑھائی کر دی یا کوئی مصیبت شہر پر آنے والی ہے تیچرواہے شہر کی طرف رخ کر کے اس بات کی خبر دیتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاس ہمیشہ پریشانی کی اور خوف پیدا کرنے والی خبر ہوتی ہے رد کیے گئے باہر نکالے گئے وہ مقام نہیں جو دوسرے لوگوں کا مقام ہے لیکن خدامند ان کو چھن لیتا ہے جن کو رد کیا جاتا ہے خدامند ان کو چھن لیتا ہے جن کو برا سمجھا جاتا ہے اور یہی اس کی محبت ہے یہاں پر کلام میں لکھا ہے اور خدامند کا فرشتہ ان کے پاس آخرہ ہوا اور آگے جو ایک بات لکھی ہے وہ نہایت سنجیدہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے لکھا ہے خدامند کا جلال ان کے چوگرد جمکا جو رد کیا جاتا ہے اس کو خدامند کے جلال کی ضرورت ہے اور خدامند کا جلال جو ہے وہ انسان کے خوف کو اس سے ازاد کرتا ہے جو انسان مر رہا ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے جو انسان غربت میں ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے خدامند کا جلال خدامند کی موجودگی خدامند کا جلال انسان کی ضرورت ہے روحانی طور پہ بڑھنے کے لیے آج اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ خدامند کے جلال کی ضرورت ہے اگر ہم انجیل کے خادم ہیں خادمہ ہیں تو ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں کسی ادارے کی بات نہ کریں ہمیں خدامند کے جلال کی بات کرنی ہے ہم سوچتے ہیں میرے پاس یہ ہوگا تو تب ہی میں خادم بن سکوں گا لیکن ہم انجیل کے خادم اور خادمہ تب بنتے ہیں جب خدامند کا جلال ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم اس کے جلال میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں خدامند کا جلال ان کے چوگر چمکا اور اس کے بعد دیکھا وہ نہایت ڈر گئے لیکن ان کو ایک بات کہی گئی ان کو کہا گیا مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں بڑی خوشی کی بشارت اگر زندگی میں بڑی مشیبت ہے بڑی طریقی ہے تو بڑی خوشی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے اماندار کی زندگی جو ہے وہ موجزات سے بھری ہے وہ ہر روز اپنی زندگی میں کئی جنگیں ایسی ہیں جن کو وہ لڑتا رہتا ہے لیکن اس کو ایک بڑی خوشی کی ضرورت ہے اور اس کا حق ہے بڑی خوشی بڑی شادمانی اماندار کا حق ہے اور جو اس کو دیے جاتا ہے اور یہ کہا گیا تمہارے لئے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے بڑی خوشی جبکہ یہ سمجھا جاتا تھا ان کے پاس کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی لیکن اس مرتبہ ان کے پاس بری خبر نہیں ہے ایک خوشی کی خبر ہے ایک بڑی خوشی ہے بڑی بشارت ہے اور لکہ ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی اب یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے تمہارے لئے اور پھر اس کے بعد ایک امت کے واسطے یعنی کہ ان چند چرواہوں کے ذریعے ایک پیغام امت تک پہنچنے والا ہے ہم اس بات کو یاد رکھیں یہ نہ سوچیں لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں یہ نہ سوچیں ہم سے نفرت کتنی کی جاتی ہے جب خداون کا جلال ہمارے چوگر چمکے گا تو ہمارے وسیلہ جو پیغام نکلے گا وہ امتوں کے واسطے ہوگا امتوں کے لئے ہوگا کیونکہ امت کو نجات کی ضرورت ہے تو آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ جو پیغام ان چرواہوں کو ملا وہ پیغام آج ہم سب کے پاس ہے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے ایک بڑی خوشی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا ہیں یہ دیکھیں کہ خداون آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنا خادم بنانا چاہتا ہے خادمہ بنانا چاہتا ہے جس کے مو سے مسیح کا مقاشرہ نکلے جس کے اندر ایک بشارت ہو خوشی کی بات ہو ہم خوشی کی آواز سنانے والے خادم ہیں تاکہ وہ لوگ جو مایوس ہیں جو موت کی حالت میں ہیں وہ زندگی کی حالت میں آجائیں اور کہا گیا کہ ایس دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو چوتھے دن سورج چاند ستارے ان کو بنایا گیا خداون یہ سمسیح کی پیدائش ٹھیک چار ہزار سال بعد ہوئی بائبل میں لکھا ہے ایک دن ہزار برس کے برابر ہے ہزار برس ایک دن کے برابر چار ہزار سال کی تحریکی میں ایک نو چھمکا اور وہ یسو المسیح کی آنے سے چھمکا ایک منجی پیدا ہوا ہے کوئی ہم شخصیت پیدا نہیں ہوئی کسی ہم انسان کی بات نہیں کی جا رہی یہ ایک منجی ہے جس کا انتظار تھا کہ مسیح آ رہا ہے یعنی یعنی لکھا ہے مسیح خداون منجی کا مطلب ہے جو ہمیں دوبارہ خرید لیتا ہے ہمیں غلامی سے نکال لیتا ہے تاریکیوں سے نکال لیتا ہے وہ ہمارا مقام بدل لیتا ہے خداون یسو مسیح کی پیدائش مسیح خداون مسیح کا مکاشوہ آج دنیا کو کلیشیوں کو مسیح کے مکاشوہ کی ضرورت ہے مسیح کے مکاشوہ پر کلیشیہ کا اعلان ہوا مسیح کے مکاشوہ کا پترس نے اقرار کیا اور مسیح کے مکاشوہ پر کلیشیہ کی پیدائش ہی اور مسیح کے مکاشوہ پر ہی وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا جو مسیح کو دانتے ہیں قلام میں لکھا ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے یسو مسیح کا مکاشوہ اس زمین پر رہنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے جب سب کو یہ مکاشوہ مل جائے گا خوشخبری کے وسیلہ اس وقت دنیا کا خاتمہ ہوگا آج ہم اس مکاشوہ کا اپنی زندگی کے اندر لیں خداوند کا جلال ہماری زندگی کی روحانی زندگی کی ضرورت ہے اپنے جلال سے باہر نکلیں اپنی شان و شوقت سے باہر نکلیں اپنے تاج اس کے قدموں میں رکھ دیں کیونکہ ہمیں خداوند کے جلال کی ضرورت ہے اور جلال کے بادشاہ کی ضرورت ہے اور جلال کے بادشاہ کی پیدائش جو ہے وہ عام پیدائش نہیں ہے یہ مسیح ہے بچانے والا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے کلام مجسم ہوا اور کلام میں لکھا ہے الہویت کی ساری مموری اس میں مجسم ہو کر شکونت کرتی ہے خدا کی ساری خدایی اس میں پائی جاتی ہے اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ییسو مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کوئی محدود سا پیغام نہیں ہے یاد رکھیں ییسو مسیح کی پیدائش سے کیا ہوا ہے یسو مسیح کی پیدائش سے نئے آسمان اور نئے زمین کی پیدائش بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ صرف خودی نہیں ہمیں نظر آرہا اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہے نبوتیں پوری ہوئی ہیں خوابوں کی تابیر پوری ہوئی ہے انتظار جو کر رہے تھے ان پر نور چنکا ہے اور اس کے آنے سے نئے آسمان نئے زمین نئے یرشلیم کا پیغام مکاشفہ یہ بھید کھلا ہے اور یاد رکھے یسو کی آنے سے کیا ہونے والا ہے چوتھے دن کا نظام ختم ہو جائے گا چوتھے دن جو بنا وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اب خدا مند یسو مسیح کا جلال ہی کافی ہے سورج کی ضرورت نہیں چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ستاروں کی ضرورت نہیں بلکہ مکاشفہ ایک اس باب میں لکھا ہے کہ اس کا جلال ہی کافی ہے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں تو میرے عزیزو آج اس جلال کو اپنی زندگی ملیں اس روشنی کو اپنی زندگی ملیں آپ کی تاریخی روشنی میں بدل جائے گی اس لیے اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اس نے ابھی کہا تم دنیا کے نور ہو روشنی بن جائیں مختلف بن جائیں نیا بن جائیں پیدائش سے نئے انسان کا پیغام نئی زندگی کا پیغام نئی سوچ کا پیغام نئی رہا کا پیغام یسو کی پیدائش سے ہمیں ملا ہے ہاں اپنی آنکھوں کو بند کریں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں خدامد آج جتنے لوگوں نے تیرے پیغام کو سنا ہے ان کی زندگیوں کے اندر یہ پیغام سو گناہ پھر لے کر آئے خدامد اور تیری پیدائش کا پیغام مکاشوہ آئے خدامد ان کو نیا انسان بنا دے نئی زندگی نئی راہ نئی سوچ سب کچھ بدل جائے خدامد اور ان کی زندگی کے اندر موجزات ہوں برکتیں آئیں اور تیرا جلال ہی جلال ہو سننے والوں پر سلامتی ہو یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی موسیقی